الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلى سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد وقال اہل بیتہی الطیبین الطاہرین واللانت الدائمت وعلى عدائہم مجمعین نمباد حدیث قدسی کا بیان اپنی خدمت میں تھا پچھلے تین روز سے اور حدیث قدسی وہ کہ جہاں لفظ قدسی کا مطلب ہے خودا بند علم حدیث ارشادی اگر کہا جائے مطلب اللہ کے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حدیث قدسی کی دو قسمیں ایک قسم وہ جو اللہ کے حبیب سے اللہ کی گفتگو ہے اور ایک قسم وہ جو اہلے والے انبیاء سے اللہ کی گفتگو ہے تو موسیٰ ابن عمران علیہ السلام سے پروردگار عالم پہ یہ فرمان کہ انی وضعتو خدا فرماتا ہے موسیٰ میں نے رفعت کو رفعت کا مطلب وَدْدَرَجَ بُلَنْدِي کو بڑائی کو پوشیدہ کر دیا ہے فِتْتَوَازُوْحَ انکسالی کے اندر وَنَّاسُوْ يَطْلُبُونَهَا فِتْتَكَبْرَ لَمْ مَجِدُوْا لوگ اسے ڈھونڈتے ہیں تکبر کے اندر یعنی انسان ہی سمجھتا ہے شاید کہ بُلَنْدِي کا مطلب یہ کہ انسان تکبر کرے گا تو بڑا ہو گیا حالانکہ یہ رفعت و بُلَنْدِي کس نے بنائی گیا پروردگار نے بنائی تو سمجھانے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید زبانِ نصر سے یہ بات واضح نہ بھی ہو تو زبانِ شاعر سے عجیب جملہ وہ کہتا ہے کہ سراہی سر نگون ہو کر بھرا کرتی ہے پائمان کیا مطلب کہ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں ساری زندگی کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ توازو میں بُلَنْدِي ہے البتہ اس کی وضاحت لازم ہے کہ توازو کس کے سامنے کرنی چاہیے اور کس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے انسان توازو کرے انسانوں کے سامنے عام افراد کے سامنے لیکن جو متکبر ہیں خود اس کو ہم کہتے ہیں کہ بادشاہوں کے سامنے سیاستدانوں کے سامنے صاحبان اقتدار کے سامنے اگر آپ نے توازو کیا تو اس کا نام ہے خوش آمد خوش آمد اور ہے اور توازو اور ہے پتہ چلا کہ جب کسی غریب سے ملے تو اکڑ کے ملے اور جب کسی امیر کبیر سے ملے تو لہک کر ملے کہ جھک کے ملے تو سمجھ لیجئے کہ انسان تباہی کا شکار ہو گیا کہ غریب سے ملتے ہوئے تو اکڑ رہا ہے اور امیر سے ملتے ہوئے سکڑ رہا ہے تو یہ بلندی نہیں ہے پستی ہے تو خوش آمد اور ہے چاپلوسی اور ہے اور توازو اور ہے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں خدا کی بارگاہ کی توازو ہے اپنی ساری عبادات کو جو انجام دیتے ہم اور آپ اسے حقیر سمجھیں خدا اتنا عظیم ہے کہ ہماری عبادتوں کے ذریعے سے خدا کی عظمت کا بیان کرنا ممکن نہیں ہے اپنی عبادتوں کو اپنی سجدوں کو اپنی نمازوں کو معمولی سمجھیں اس لئے کہ اگر اب معمولی نہیں سمجھ دے تو پھر یاد رکھیں پھر یہ نماز خود تکبر کی علامت بن جائے گی روزہ اللہ پہ احسان بن جائے گا یہ زکاة اور خمس و فطرہ یہ انسان کی دولت کی شان بن جائے گا ایسا نہیں بلکہ انسان ہر عبادت میں خود خدا کی بارگاہ میں خوش و اختیار کرے کہ تاکہ خداوند عالم کو وہ سجدے پسند ہیں جو بندے بن کر کیے جائیں وہ پسند نہیں ہیں جو رب بن کر کیے جائیں اب آئیے اس چھوٹے سے پیغام کے ساتھ لفظہ سجدہ پہ بات آکے رکھی ہے تو سجدے کے مسائل سن دیجئے سجدے دو قسم کے ایک وہ سجدے جو نمازوں کے واجبات کے عنوان میں کیے جاتے ہیں اور ایک وہ سجدے جو تلاوت قرآن کے عنوان میں کیے جاتے ہیں کرچہ اس کے علاوہ بھی اور سجدے ہو سکتے ہیں مگر وہ تمام کے تمام وہ نماز کے سجدوں کی ترہاں خدا کی بارگاہ میں کیے جاتے ہیں لیکن تلاوت قرآن کے سجدے ہیں کیا پرودگار کا بہترین پیغام ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہو سجدہ بھی کرو یہ خود سجدے بتاتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے اگر قرآن کو سمجھے بغیر پڑھئے تو کیا سجدہ اور کیا رکوع کیا توبہ اور کیا استغفار کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے گا تو آئیے پہلا مسئلہ اس کا آغیسستانی کی اس کتاب سے پیج نمبر 174 اور مسئلہ نمبر 1080 قرآن مجید کی چار سورتوں یعنی سورہ سجدہ آیت نمبر 15 سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 37 سورت النجم یا ون نجم آیت 62 اور سورہ علق آیت 19 یہ چار ایسے سورے جن کی چار مخصوص آیتوں میں ایسا جملہ لکھا ہوا ہے جس جملیت کو اگر غور سے پڑھیں یا غور سے سنیں تو فوری طور پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے سجدہ مصطحب نہیں اس میں واجب ہے مصطحب کا عنوان الگ ہے یہ چار مقامات میں سجدہ واجب اس لیے کہتے ہیں جسے اگر انسان پڑھے یا سنیں تو آیت کے ختم ہونے کے بعد فوراً سجدہ کریں اور اگر ان چاروں آیتوں میں غور کریں الفاظ پر تو خود لفظ سجدہ یا اس کے الفاظ مشتقات موجود ہوتے ہیں تو آیت مکمل کرنے کے بعد سجدہ کیا جائے گا اور اگر سجدہ کرنا بھول جائے جب بھی اسے یاد آئے سجدہ کریں ہاں اگر آیا اس سجدہ غیر اختیاری حالت میں سنیں ایسے ہی آواز کام میں پڑ گئی تو سجدہ واجب نہیں ہے اگرچہ بہتر یہ ہے کہ غیر اختیاری سماعت پر بھی سجدہ کیا جائے اگلا مسئلہ ون زیرو ایٹ ون اگر انسان سجدے کی آیت سننے کے وقت خود بھی آیت پڑھ لے تو دو سجدے واجب ہو جائیں گے ایک سننے والا ایک پڑھنے والا اگلا مسئلہ ون زیرو ایٹ ٹو اگر نماز کے علاوہ سجدے کی حالت میں کوئی شخص آئے سجدہ پڑھے یا سنے نماز کے علاوہ سجدہ شکر تھا یا کسی اور عنوان سے سجدے کا دل چاہ رہا تھا آپ سجدہ کر رہے تھے یہ بات یاد لکھیں کہ ہم لوگ اور آپ لوگ سجدہ بہت کم کرتے ہیں سجدہ لازم نہیں ہے کہ نماز کے اندر ہی ہو کہ تلاوت قرآن کا ہی ہو یا شکر کا ہو ایسے ابھی ہم بیٹھے ہوئے بار بار آپ دول پڑھ سکتے ہیں ایسے بار بار سجدے بھی کر سکتے ہیں ایک کے بعد ایک سجدہ پھر اٹھے پھر چلے گئے مجھے شرم آتی ہے لوگ کیا کہیں گے یہ کیا کر رہا ہے یہ بار بار سجدے میں کیوں جا رہا ہے ان کو چھوڑیے اللہ کی پسند کو دیکھئے کہ خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے انسان کا سجدہ کرنا تو کہتے ہیں کہ اگر نماز کے علاوہ سجدے کی حالت میں کوئی شخص آئے سجدہ پڑھے یا سنے تو ضروری ہے کہ سجدے سے سر اٹھائے اس سجدے کو کنٹینیو کرنا شمار نہیں ہوگا سر اٹھائے اور پھر سجدہ کرے جی سننے کا یا پڑھنے کا یا دونوں کا دونوں کام کیے ہیں آیت نمبر مسئلہ نمبر 108 اگر انسان سوئے ہوئے شخص یا دیوانے سے یا ایسے بچے سے جو قرآن کی پہچان نہیں رکھتا سجدے کی آیت سنے یا اس پر کان دھرے تو سجدہ واجب ہے بچہ پڑھ رہا ہو دیوانہ پڑھ رہا ہو یا کوئی ایسا حافظ صاحب ہو سوتے ہو قرآن پڑھ رہا ہو وہ سوتے پڑھ رہا ہے ہم جاگتے ہوئے سن رہے ہیں تو اگر اگر ہم سجدے کی آیت کو سنیں یا اس پر کان دھریں توجہ کریں سجدہ واجب ہے لیکن اگر گرامفون یا ٹیپ ریکارڈ سے سنیں تو سجدہ واجب نہیں ہے اور سجدے کی آیت ریڈیو پر یا ٹی وی پر ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے نشل کی جائے تب بھی سجدہ واجب نہیں ہے اگر لائف پروگرام چل لہا ہو اور اس میں کوئی سجدے کی آیت پڑھے تو سننے پر سجدہ واجب ہوگا اگلا مسئلہ ون زیرو ایٹ فور قرآن کا واجب سجدہ کرنے کیلئے اب یہ تو بات تھی سجدہ کب اب بھی سجدہ کیسے قرآن کا واجب سجدہ کرنے کیلئے احتیاط واجب کی بینہ پر ضروری ہے کہ انسان جس جگہ سجدہ کرے وہ جگہ غصبی نہ ہو اور احتیاط مستحب کی بینہ پر اس کی پیشانی رکھنے کی جگہ اس کے گھٹنوں اور پاؤں کی انگلیوں کے سیروں کی جگہ سے چار فنگر سے زیادہ اونچی یا زیادہ نیچی نہ ہو جہاں وہ گھٹنے رکھے گا سجدہ کرتے ہوئے اور پاؤں کے دونوں اونٹھے لگائے گا ان دونوں کا لیول اور پیشانی رکھنے کا لیول سجدہ کرتے ہوئے چار ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ نہ تو اپ ہو نہ داون یہ مگر احتیاط مستحب اگر ایسا موقع نہ ملے تو سجدہ تو کرنا ہے یہ احتیاط مستحب تھا احتیاط واجب میں سن لیے آپ جگہ غصبی نہ ہو کسی اور کے پلوٹ پر کسی اور کے مکان پر اس سے پوچھے بغیر آپ یہ عمل انجام نہ دیں احتیاط واجب لیکن ہی کہتے ہیں کہ لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس نے وضو کیا ہو یا غسل کیا ہو بغیر وضو کی بھی دیکھیں اگر میں اس کو ہاتھ لگاؤں تو مسئلہ الگ ہے یہ قرآن میرے اگر ہاتھ میں ہے نا ہاتھ لگاؤں مسئلہ الگ ہے اور ہاتھ لگانے کا مسئلہ کتاب کا الگ ہے اور اسکرینز کا الگ ہے ڈیوائسز کا الگ ہے ڈیوائسز کی اسکرینز پر آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں آیت اندر ہے اور ہاتھ لگا رہے ہیں اوپر کوئی مشکل نہیں کیونکہ آپ کا جو ہاتھ مس ہو رہا ہے براہ راست آیات کے الفاظ سے نہیں ہو رہا مگر پرینٹنگ اگر ہے تو پھر آپ کے لیے بغیر وضو اور طہارت کے آیاتِ الہیہ کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے تو اب اگر وضو انسان نے نہیں کیا اور سجدے کی آیت سنی اب وضو کرنے جائے پھر آکے سجدہ کرے اس کی زہمت نہیں کہتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس نے وضو کیا ہو حتیٰ کہ غسل جنابت واجب ہو اور کان میں سجدے والی آیت سنائیتے اور آپ غور کر لیں تو سجدہ واجب بغیر غسل کے لئے یا قبلہ رخ ہو یہ بھی لازم نہیں ہے جس طرح بیٹھے ہوئے تھے اس طرف سجدہ کر لیا یا اس حد تک ہے کہ اگر انسان کا لباس نہ مکمل تھا لباس مکمل کیے بغیر بھی اس حد تک ہے سجدے والی آیت کا مسئلہ کہتے ہیں کہ اپنی جسم کو چھپانے کا مسئلہ یا اس کا بدن اور پیشانی رکھنے کی جگہ پاک ہو یہ تمام چیزیں ضروری نہیں ہیں بدن کا پاک ہونا پیشانی رکھنے کی جگہ پاک ہونا پورے کپڑے پہنے ہوئے ہونا یہ سب لازم نہیں ہے احتیاط واجب غصب ہی جگہ نہ ہو احتیاط مستحب جو لیول ہے سجدہ کرنے کے مقام کا وہ چار ملی ہوئی انگلیوں سے اوپر کے نیچے نہ ہو یہ والا مقام اس کے علاوہ جو شرائط نماز پڑھنے والے کے لباس کے لیے ضروری ہیں وہ شرائط قرآن مجید کا واجب سجدہ ادا کرنے والے کے لباس میں شرط نہیں ہیں پھر دیکھئے میں اس کو دھوراتا ہوں لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس نے وضو کیا ہو یا غسل کیا ہوا ہو یا قبلہ رخ ہو یا اپنی شرمگاہ کو چھپائے یا اس کا بدن اور پیشانی رکھنے کی جگہ پاک ہو اس کے علاوہ تمام شرائط نماز پڑھنے والے کے لباس کے لیے ضروری ہیں یہاں محتبر نہیں اگلا مسئلہ کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ قرآن مجید کے واجب سجدے میں انسان اپنی پیشانی سجدگاہ یا کسی ایسی چیز پر رکھے احتیاط واجب فتوہ نہیں ہے یعنی حد تل امکان یہ کرنا ہے اس پر سجدہ کرنا صحیح ہو اور احتیاط مستحب کی بنا پر بدن کے دوسرے آزا زمین پر اس طرح رکھے اس طرح نماز کے سجدے میں رکھتا ہے احتیاط واجب میں سجدہ کریں کسی ایسی چیز پر عام طور پر کاغذ پر لوگ کر لیتے ہیں یہ کاغذ پر کر سکتے ہیں اگر کاغذ بنا ہو کسی ایسی چیز سے جو لکڑی سے متعلق ہو یا ٹیشو پیپر بنا ہو ایسی چیز سے جو لکڑی یا روئی سے متعلق ہو تو اس پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں اور احتیاط مستحب کی بنا پر بدن کے دوسرے آزا یعنی دونوں گھٹنے بھی اور دونوں پیروں کے انگوٹے بھی ویسے ہی رکھیں جیسے آپ نماز کی حالت میں اور آخری مسئلہ کیونکہ پھر دعائے سمات کا وقت ہوا چاہتا ہے جب انسان قرآن مجید کا واجب سجدہ کرنے کے ارادے سے پیشانی زمین پر رکھ دے تو خواہ وہ کوئی ذکر بھی نہ پڑھے تب بھی کافی ہے اور ذکر کا پڑھنا مستحب ہے کچھ بھی نہ پڑھیں سجدہ ہو جائے گا بہتر ہے کیا پڑھیں یہ پڑھیں لا الہ الا اللہ حقا حقا لا الہ الا اللہ ایمانا وتصدیقا دو جملے اس لئے لا الہ الا اللہ عبودیتا ورقا سجد تو آخری جملہ سجد تو لکا یا ربی تعبدا ورقا لا مستنکفن ولا مستقبرا بل انا عبد زلیل ضعیف خائف مستجیر یہ یاد کیسے ہو یہ یاد نہیں ہو سکتا دیکھ کے پڑھ دیجئے ورنہ صرف اتنا پڑھ دینا بھی کافی ہے کہ لا الہ الا اللہ کچھ بھی نہ پڑھیں تب بھی کافی ہے کچھ نہ پڑھ کے اگر سجدہ ہو سکتا ہے تو دعا پڑھ کے سواب بھی لے سکتا ہے سلوات پڑھیں محمد وآلہ اللہ 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 دعا سمات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو یسلونا لننبی یا ایوہا لذین آمنوا سلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہ 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 وآل محمد عجل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ انی اسألوك بسمك العزیم الاعزم العز لجل لکرم الذي ازادویت به على مغالق ابواب السماء للفتح برحمة فتح و ازادویت به على مزائق ابواب الارز للفرج فرجات و ازادویت به على الوسر لليسر تيسرات و ازادویت به على الانبات للنشور انتشرت و ازادویت به على كشف البأساء والزراء انکشفات وبجلال وجهك الكریم اكرم الوجوه و ازز الوجوه الذي انت له الوجوه و قزعت له الرقاب و قشعت له الاسوات و وجلت له القلوب من مخافتك وبقوت التي بها تمسک السما انتقال الارز الا بإذنك وتمسک السماوات والأرز انتزولا وبمشیتك التي دلها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرز وبهكمتك التي سنعت بها الأجائب و خلقت بها الظلمة و جعلتها ليلا و جعلت الليل سكنا و خلقت بها النور و جعلته نهارا و جعلت النهار نشورا مبصرا و خلقت بها الشمس و جعلت الشمس دياء و خلقت بها القمر و جعلت القمر نورا و خلقت بها الكواكب و جعلت ها نجوما وبروجا موسیقی وَدَبَّرْتَهَا بِهِكْمَتِكَ تَدْبِيرًا وَأَحْسَنْتَ تَدْبِيرًا وَسَقَّرْتَهَا بِسُلْطَانِ اللَّيْلِ وَسُلْطَانَ النَّهَارِ وَالسَّاعَةِ وَعَدَدِ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَجَعَلْتَ رُؤْيَتَهَا لِجَمِيعِ النَّاسِ مَرًّا وَاهِدًا وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِمَجْدِكَ الَّذِي كَلَّمْتَ بِه موسى بن إمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبيين فوق غمائم النور فوق طابوت الشهادى في أمود النار وفي تور سيناء وفي جبل هوريس في الواد المقدس في البقعة المباركة من جانب التور الأيمني من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البهر وفي المنبجسات التي سنأت بها لجائب في بحر سوف وقدت ماء البحر في قلب الغمر كالهجار وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الهسنى عليهم بما سبروا وأورستهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للآلمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم العزم العزل لجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في تور سيناء ولإبراهيم عليه السلام قليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق سفيك عليه السلام في برشين ولياقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وعفيت لإبراهيم عليه السلام بميساقك ولإسحاق بهلفك ولياقوب بشهادتك وللمؤمنين ببعدك وللدعين بأسمائك فأجب وبمجدك الذي زهر لموسى بن امران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرز مصر بمجد الإزة والغلبة بآيات النزيزة وبسلطان القوة وبإزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفزلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاتك التي أقمت بها على الآلمين وبنورك الذي قد قر من فزيه تورسينا وبإلمك وجلالك وكبرياك وإزتك وجبروتك التي لم تستقل لها الأرز وانقفزت لها السماوات وانزجر لها لمق الأكبر وركدت لها البهار والأنهار وقزأت لها الجبال وسكنت لها الأرز بمناكبها واستسلمت لها الخلايق كنها وقفقت لها الرياه في جريانها وقمدت لها النيران في أوتانها وبسلطانك الذي أرفت لك به الغلبة دهر الدهور وهمت به في السماوات والأرزين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وزريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شعير وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجألته دكا وخر موسى سيقا وبمجدك الذي زهر على تور سينا فكلمت به أبدك ورسولك موسى بن إمران وبطلعتك في سائر وزهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصفين وقشوء الملائكة المسبهين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وباركت لإصحاق سفيك في أمة إيسا عليه السلام وباركت لياقوب إسرائيلك في أمة موسى عليه السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في إطرته وزريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وأدلا أن تسلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفزل ما سليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فآل لما تريد وأنت على كل شيء قدير حاجات اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذا الدعاء وبحق هذا الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا تعويلها ولا يعلم باطنها ولا ظاهرها غيرك سلي على محمد وآل محمد وأن ترزقني خير الدنيا والآخرة وافأل بي ما أنت أهله ولا تفأل بي ما أنا أهله واقفر لي من ذنوب ما تقدم منها وما تأخر ولي والدي ولي جميع المؤمنين والمؤمنات ووسي علي من هلال رزقك واكفني مونة إنساني سوي وجاري سوي وسلطاني سوي وقريني سوي ويومي سوي وساءتي سوء وانتقم لي ممن يكيدني وممن يبغي علي ويريد بي وبأحلي وأولادي وإخواني وجيراني وقراباتي من المؤمنين والمؤمنات ظلما إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء أليم آمين رب العالمين اللهم بحق هذا الدعاء تفزل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والسروا إلهي عمين وألا مرز المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والسحة إلهي عمين وألا أحياء المؤمنين والمؤمنات باللدف والكرام إلهي عمين وألا أنبات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة إلهي عمين وَأَلَى مُسَافِرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِالرَّدِّ إِلَى عَوْطَانِهِمْ سَالِمِينَ غَانِمِينَ برحمتك يا أرحم الراحمين وَسَلَّ اللَّهُ وَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَإِتْرَتِهِ الطَّاهِرِينَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا اللَّهُمَّ سَلِّي على محمد وَالِ محمد اللَّهُمَّ سَلِّي على محمد وَالِ محمد اللہ حافظ 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 اللہ حافظ